اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال ہے مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کا کیسے ہیں آپ سب فرنڈز ابھی ہے دوپہر کا ٹائم ایکچلی ڈھائی تین بجے کا ٹائم ہے اور میں جا رہی ہوں ابھی تھوڑا سا باہر اور آج آپ یہ موسم دیکھ سکتے ہیں فرنڈز بہت ہی اچھا ہو رہا تھا ایک دم مزے کی دھوپ نکلی ہوئی تھی تو بس ابھی میں اور امی جان جا رہی ہیں تھوڑا سا باہر کچھ کام تھا مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی ایکچلی کچھ جو ہے وہ گروسٹری بکرہ لینی تھی تھوڑی سی اور چیزیں لینی تھی تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کرنی تھی تو بس اسی لیے میں اور امی جان جا رہی ہیں تھوڑا سا باہر اور اس کے بعد گھر واپس آؤں گی میں اور آپ کے ساتھ آج میں بہت ہی مزدار قسم کی کیکس کی ریسپی شیئر کروں گی کیکس کی ریسپی میں نے اپنے کچھن چینل پہ اور اپنے اس چینل پہ پہلے بھی شیئر کی ہے لیکن آج میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ کیک بنانے والی ہوں آج میں بناؤں گی کپ کیکس اور ساتھ میں میں بناؤں گی ماربل کیک جی فرنس تو گھر واپس آنے کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا اور ابھی یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میں نے پریپیر کر کے رکھ لی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں کیک بنانے والی ہوں آج تو بس ابھی اسی کا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے چیزیں ساری کر کے رکھ لینا تو فرنس اسے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹائم کی بجت بھی ہو جاتی ہے اور جلدی سے کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آج میں نے کچھ خاص شاپنگ کی نہیں بس تھوڑی بہت گروسری لی ایکچلی کچھ سبزیاں فروٹس وغیرہ لیے اور تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کرنی تھی پر مجھے کچھ خاص پسند ہی نہیں آئے تو میں نے سوچا کہ چلیں نیکس ٹائم انشاءاللہ پھر آئیں گے اور پھر میں کچھ دیکھ لوں گی تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جی فرنس تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ انڈے رکھے ہوئے ہیں یہ آٹھ حدد انڈے ہیں جو کہ میں نے روم ٹمپریچر کے حساب سے لے لیں گے ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ اور چیزیں بھی شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی چلوں کہ جب بھی آپ نے کیک بنانا ہے اس میں جو انڈے ہوں گے وہ آپ نے روم ٹمپریچر کے حساب سے لینے ہیں کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ فریج کے انٹے کیکس کے لیے یوز نہیں کرنے ہیں یہ بہت ہی ایک آپ کہلنے کے ٹپ ہے بڑی اچھی سی جو لوگ کیک بناتے ہوں گے اپنے گھروں میں وہ لوگ جو ہے وہ ضرور اس ٹپ کو فالو کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے آٹھ حدد انڈے ہیں اور ہنڈرڈ کریمز ہے میرے پاس کوکنگ آئل آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ہنڈرڈ گریمز آپ بٹر لے لیجئے ہنڈرڈ گریمز ہے چینی اور یہ ثابت چینی ہے آپ چاہیں تو پاورڈر فارم میں بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ثابت چینی کا استعمال جو ہے وہ کر رہی ہوں کچھ نٹس ہیں میرے پاس اخروٹ اور بادام ہیں میدہ ٹو ہنڈرڈ ریمز ہے اور میدہ کو اچھے سے میں نے چھان لیا ہے اور بلکل بھی اس میں جو ہے وہ کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں ہے اچھے سے میں نے اس کو چھان کے اور رکھ لیا ہے بیکنگ پاورڈر ہے جو کہ میں کیک بنانے میں یوز کروں گی تقریباً دو چائے کے چمچ روز مور کا بیکنگ پاورڈر میں یوز کروں گی ساتھ ہے کوکو پاورڈر روز مور کا اور ونیلا ایسنس ایک بول لے لیا ہے فرنڈز میں نے اس میں میں جہوں وہ انڈے ڈالوں گی سب سے پہلے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلو کہ جب بھی آپ نے کیک بنانا ہے تو آپ نے بول جو ہے وہ کھلے مو والا لینا ہے آٹھ انڈے یہاں پہ میں نے توڑ کے فرنڈز بول کے اندر ڈال دیئے ہیں اب ایک فوق کی مدد سے یا پھر آپ جو ہینڈ بلینڈر ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر جو ہینڈ بیٹر ہوتا ہے الیکٹرک والا جو ہینڈ بیٹر ہوتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بیٹ کرنے کے لئے انڈوں کو جی فرنڈز تو اس طرح سے میں نے کچھ انڈے جو ہیں وہ بیٹ کرلنگ ہیں آئی نو ابھی اچھے سے یہ فلافی نہیں ہوئے ہیں لیکن اچھے سے ان کو بیٹ کرنے سے پہلے میں ڈالوں گی آئیل اس طرح سے اب دونوں چیزوں کو کر لیں گے مکس انڈوں کو اور آئیل کو اگر آپ بٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ پہلے ہلکا سا بٹر کو مایکرو ویو اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو اس میں آپ ملکل تھوڑا سا وارم کر لیجئے یا پھر آپ جو ہے وہ چولے کی اوپر سٹوف کی اوپر آپ اسے ہلکا سا کرم کر لیجئے جی فرنس تو دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں اچھے سے ساتھ میں اس میں میں نے جو چینی تھی وہ بھی شامل کر لی تھی تو یہ کچھ اس طرح سے اس کا بیٹر جو ہے وہ بن گیا ہے یہ چیزیں آئی نو ہم بزار کی تو کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن جب آپ گھر پہ بناتے ہیں تو آپ کی فیملی کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور آپ خود بھی انجوائے کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی بنا کے لنچ میں دے سکتے ہیں یا پھر آپ انہیں بریک فورس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اندازے سے میں نے اس میں ڈالا ہے فرنس ونیلا ایسنس آپ جو ہے وہ ایک چائے کا جو چمچ ہوتا ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے بیکنگ پاوٹر دو چائے کی چمچ جو ہوتے ہیں اندازے سے میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ جو ہے وہ سپون کا ڈال دیا ہے یا پھر جو میرنگ کپس ہوتے ہیں ان کا ڈال دیا ہے میدہ 200 گرنز 100 گرنز ہم ڈالیں گے ایک دفعہ اور 100 گرنز ہم بچا لیں گے پھر ہم اس کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد جو بچا ہوا میدہ ہوگا وہ ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے اچھے سے کر لیں گے میکس جی فرنڈز تو یہ جو میدہ ہم نے شامل کیا تھا اچھے سے ہو گیا ہے میکس اب باقی بچا ہوا میدہ جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے ابھی اور اس کو اس طرح سے اچھے سے پیٹ کر لیں گے فوقی مدد سے اگر آپ ہینڈ بلینڈر یا کچھ اس طرح کا یوز کر رہی ہیں جوسر میں بھی آپ اس کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں پھر آپ میدہ جو ہے وہ لاسٹ پہ بال میں سارے مکسر کو نکال کے اور ایڈ کر لیجیے گا جی فرنڈز تو مکسر ہمارا جو ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی کچھ اس طرح سے اس کی تھکنس میں آپ کو دکھا رہی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا مزے کا اور بہت یمی سیا یہ لگ رہا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی یہاں پہ آ رہی تھی جو اس میں ہم نے ونیلا ایسنس کا یوز کیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا تھا بہت کمال کا جو ہے وہ آ رہا تھا اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بنا تھا ہم برتنوں کا کم یوز کرتے ہوئے جس بال میں ہم نے میدر ڈالا تھا اسی میں ہم پیسٹ کو کر لیں گے جو بیٹر ہم نے ریڈی کیا ہے ڈیوائیڈ ٹو پارٹس میں ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے اب دونوں میں سے ایک بیٹر آپ سیلیکٹ کر لیجی اور اس میں ڈال دیجئے کو کو پاودر اگر آپ کو چاکلیٹ تھوڑی سا زیادہ پسند ہے تو آپ دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں میں نے اپنے اندازے سے ڈالا ہے کیونکہ ایم چاکلیٹ لور تو اس لئے مجھے تھوڑی سا زیادہ پسند ہے چاکلیٹ تو اگر آپ کم کرنا چاکلیٹ تو آپ تھوڑا سا جو پاودر ہے کوکو پاودر وہ کم بھی رکھ سکتے ہیں مولڈ ہو گیا ہے ریڈی اس کو میں نے آئل سے گریز کر کے اور بٹر پیپر لگا دیا ہے اب ون بے ون سے اس کی کریں گے لیئرنگ سب سے پہلے چاکلیٹ کا جو بیٹر ہے وہ ڈالا ہے میں نے نیچے مولڈ کے اندر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ونیلہ کا بیٹر جو کہ ہم نے ریڈی کیا ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں آپ کو ضرور یہ ریسپی کی اچھی لگے گی سم نٹس ڈال دیں گے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے نٹس کا چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو نٹس پسند ہو یہاں پہ میں نے اخروٹ اور پادام کا یوز کیا ہے اگین اس کی اوپر چاکلیٹ کا جو بیٹر ہے وہ ڈال دیا ہے اس طرح سے پھلا لیں گے مکس کر لیں گے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد این ایڈر نٹس دن پھر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپ کریں گے اینڈ دن پھر ہم اس کو بیکنگ کے لیے پتیلی کے اندر رکھ دیں گے آون کیونکہ میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے پتیلی کو کر لیا ہے میں نے پری ہیٹ جب میں نے بیٹر بنانے کے لیے سامان ریڈی کیا تھا ساتھی میں نے بہت ہلکے فلم پہ پتیلی کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو کر لیں گے 40 منٹ کے لیے بیک کیک کو پھر میں آپ 40 منٹ کے بعد دکھاتی ہوں اس کی کیا سیچویشن ہے ڈکن اس طرح سے بند کر دیں گے اور یہ چلا گیا ہے بیک ہونے کے لیے 40 منٹ کے بعد آپ دکھاتی ہوں اس کی سیچویشن اتنی دیر میں ہم جو باقی کا بچا ہوا مکسچر ہے اس سے ایک اور ماربل کیک ریڈی کریں گے جی فرنڈز تو اسی طرح سے میں نے ماربل کیک ریڈی کر لیا ہے سب سے پہلے چاکلیٹ کی لیئر اس کے بعد ونیلہ بیٹر کی لیئر کچھ نٹس اور پھر ہم اس کے پر چاکلیٹ کی لیئر جو ہے وہ لگائیں گے اگر آپ اس طرح سے ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو ٹوٹھ پک ہوتا ہے یا جو کیک ٹیسٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں کیک ہمارا اچھے سے بیک ہو گیا ہے اور یہ ریڈی ہوا ہے ہمارے پاس ماربل کی ایک دم صاف آیا ہے ٹوٹھ پک اس کا مطلب یہ ہے کہ کی ایک دم ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی رکھ دیں گے دیکھ ہونے کے لیے اور اس کی سیچویشن دیکھتے ہیں کی کی بہت ہلکے ہاتھ سے میں نے بٹر پیپر ریموو کر دیا ہے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا لیکن آپ سب فرنڈز اچھے سے تھنڈا ہونے دیجئے گا اور اس کے بعد آپ اس کو کٹ کی جی گا بہت مزے کا بہت یمی کیک ریڈی ہوا ہے جی فرنڈز تو اچھے سے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کو پیسز میں کٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں پیسز میں میں نے اس کو کر لیا ہے کٹ اور یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہے فائنل لک کی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت مزے کا اور بہت ہی سوفٹ فرنڈز بنا ہے انہیں فرنڈز میں سے ابھی بھی دھوہ نکل رہا تھا بہت گرم تھا لیکن میں نے سوچا کہ چلیں میں آپ کو شو کرا دوں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ کس طرح سے یہ بیک ہوا ہے بہت مزے کا بہت ہی یمی اور بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ ریڈی ہوا ہے کم بجٹ میں آپ فل آن کیسے انجوائے کر سکتے ہیں یہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا اس ریسپی کے تھو جی فرنڈز تو کھانے میں بھی یہ بہت ٹیسٹی تھا جی فرنڈز تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا شیئر کر لیجئے گا اور دوسرا کیک بھی آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے فرنڈز اس کو بھی میں پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور جو باقی بچ گیا تھا بیٹر اس کے میں نے چھوٹے کپ کیک ریڈی کر لیے ہیں بہت ہی زیادہ یہ جھٹ پٹ سے ریڈی ہوئے ہیں اور یہ ماربل کیک ہے یہ دیکھیں فرنڈز کتنا یہ سمود اور کتنا یہ سوفٹ بنا ہے شیپ آپ کوئی سے بھی اپنے موڈ کے حساب سے اپنے جو ہے وہ مولد کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور کپ کیک بھی بہت اچھے فرنڈز ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کی تھکنس بھی میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں اور بہت ہی ایزی سے یہ نکل گئے ہیں ریپر سے یہ دیکھیں فرنڈز میں نے خود ہی اس طرح سے یہ بنائے ہیں آپ اس کو بریک فارس میں انجوائی کیجئے آپ اس کو ٹی ٹائم میں انجوائی کیجئے بچوں کو لنج باکس میں بنا دی جی اپنی فیملی کو انجوائی کروائیے خود بھی انجوائی کیجئے جی فرنڈز تو بس ابھی یہ کیک وغیرہ کریں گے ہم انجوائی اور آپ سے ملوں گی میں اگلے ولاغ میں اگر آپ کو میرے آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لیجئے گا اور کمنٹ کر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو میری آج کی ریسپی کیسے لگی میں انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ مزدار قسم کی ریسپی شیئر کرتی رہوں گی تینک یو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ فی امان اللہ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سے والا ماربل کیک اچھا لگا